نمسکر آپ فرینڈز جیسا کہ آج کل نیٹ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ بہت جدہ کنٹروورسی چل رہی ہے اور وہ لیک ہوا یا نہیں ہوا یا کیاں پہ کیا گڑھ بڑھ ہوئی اس کے برے میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں میں ان سب کے بیچ میں مینلی سٹوڈنٹس ان کی فیملی کو ایک ہی سجیشن دینا چاہوں گا کہ اس سمیہ پہ اپنے ایموشنز اور اپنے جو مینٹل بیلنسز اس کو ٹھیک رکھیں اس کا قارن یہ ہے کہ دوہزار پندرہ میں سیم سچویشن ہوئی تھی شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا اس سمیہ میرے بیٹے نے نیٹ اگزام دیا تھا اور جب نیٹ اگزام دے کر آیا تھا تو ہم نے آنسر کی چیک کی تھی اور اس کا سکور بہت ہی اچھا بن رہا تھا لیکن اسی سمیہ تھوڑی دیر کے بعد یہ نیوز بھی سپریڈ ہو گئی تھی شوشل میڈیا پر کہ ہریانہ کے کسی ایریا میں پیپر لیک بھی ہو گیا تو لگ بھگ ایک مہینہ یہی دیلیمہ میں رہے کہ پیپر دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس دوران جو میں نے منٹل سٹریس فیل کیا ہے وہ میں جانتا ہوں اور اس سمیہ میں میرا بلیڈ پیشر بھی بڑھ گیا تھا اور میں ایک ہارٹ کی کمپلیکیشن میں بھی فس گیا تھا جس کا مین کارن میرے کو یہ سٹریس ہی لگا کیونکہ میں کلینک پہ بھی بزی رہتا تھا اور پورا دماغ میرا اسی میں رہتا تھا کیا ہونے والا کیا نہیں صبح شام جزمنٹ پڑھنا کیا کسی نے پی ایل ڈالی ہے کیا اس کا ریزلٹ آیا اسی میں دھیان لیتا تھا تو سپیشلیسٹ پیرنٹ سے میرا یہ سجیشن ہے کی اپنا بلیڈ پیشر وغیرہ چیک کرواتے رہیں اگر انگزائیٹی بہت زیادہ ہے تو انٹی انگزیولیٹک میڈیسنس لینے میں پرہیج نہ کریں یا ڈاکٹر سے صلاح لینے میں پرہیج نہ کریں سیم اپلائیز ٹو سٹوڈنٹس آلسو یہ بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے خاص طور سے ان بچوں کے لیے جن کا ریزلٹ اچھا آیا ہے جنہوں نے پورا سال محنت کیے اور اب وہ ایک اس طرح کا ڈیلمہ فیس کر رہے ہیں جس میں ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اور اچانک سے وہ سب لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جن کے کیا اپنے سوار تھے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں اور یہ والی سمسے کا تو کوئی انڈ ہوتا ہوا لگ نہیں رہا ہے ہوفیلی نیٹ دوبارہ نہیں ہوگا حالانکہ دوہزار پندرہ میں انہوں نے دوبارہ لیا تھا اور یہ اس سمیں میرے بیٹے نے اپنا منٹل بیلنس بنا کے رکھا اور دوبارہ بھی لگ بگ لگ بگ اس کا سیم ہی ریزلٹ رہا سیم ہی کالج ملا جو پہلی بار مل رہا تھا تو سٹوڈنٹس اپنا منٹل بیلنس ٹھیک رکھئے محنت کرتے رہیے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ان کو انٹی ایکو سٹوڈنٹس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے ان کے پیرنٹس سے تو بلکل ہی نہیں لینا دینا تو اپنا منٹل بیلنس ٹھیک رکھیں بلڈ پیشر چیک کرواتے رہیں اگر انگزائیٹی زیادہ ہے تو ڈاکٹر کی سلا لیں اور آرام سے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کوئی سیلپ ہیلپ ٹائپ بنا لیں وٹس اپ پہ جس میں آپ پیرنٹس بھی ہوں سٹوڈنٹس بھی ہوں جو اپنے ایموشنز کو نکال سکیں وہاں پر اپنی سٹریس کو نکال سکیں دوسرے کس منٹل سٹیٹس سے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتا چلتا رہے گا اور اس میں انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں خبریں نکال لیتے ہیں کچھ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں ان کا کام اس طرح کا ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں دے پا تو یہ سب باتیں آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ آپ سب سے شیئر کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا صبح یوٹیوب پہ پورا نیٹ سے ریلیٹیڈ ہی خبروں سے بھرا ہو گئے تو امید کرتا ہوں یہ میرا ویڈیو آپ کا ہلپ کرے گا شکریہ شکریہ شکریہ